نمسکار میں ہوں شپیتا جہاں ہمیں صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے اور اگر کوئی مجھ سے آخر یہ کہے گا کہ مسلمان اس لڑائی میں اکیلے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ ہاں اگر مسلمان اکیلہ بھی ہے تو ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے نہ ہی ہم کو اس کی کوئی شرمندگی ہے اس لیے کہ ہم بھارت کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ملک کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس رلائی میں ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں ہمارے دلج بھائی بھی ہیں ہمارے شیڈول ٹرائب بھائی بھی ہیں بلکہ ملک کا ایک بہت بڑا طبخہ ہمارے ساتھ ہے ہم کو کوئی اطراز نہیں ہے آپ دیجئے جو کوئی آتا ہے پاکستان سے افغانستان سے بنگلہ دیش سے مگر مذہب کو کیوں بنیاد بنا رہے ہیں مذہب کو کیوں بنیاد بنا رہے ہیں اور جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو بی جے پی کی طرف سے سوال آتا ہے کہ تمہارے پاس تو اتنے اسلامی ملک مسلم ملک ہیں میں اس کے تعلق سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے سعودی عرب سے محبت نہ تھی نہ کبھی رہے گی انچاللہ ہوتا مجھے کیا کرنا ہے یونائٹڈ عرب ایمیریٹ سے مجھے کیا کرنا ہے ملیشیا سے مجھے کیا کرنا ہے ٹرکی سے مجھے کیا کرنا ہے ایران سے مجھے کیا کرنا ہے بنگلہ دیش سے مجھے کیا کرنا ہے افغانستان سے مجھے بھارت سے مطلب تھا اور بھارت سے ہی مطلب رہے گا اتنے اسلامی ملک ہے رہے ہے تو تم چلے جاؤنا مجھے کیوں بول رہے ہیں مجھے کیا کرنا ہے ان لوگوں سے مجھے تو ہندوستان اور بھارت کی سرزمین سے محبت تھی اور رہے گی اویسی کے رالی میں دلی کے جامعہ میلیا یونیورسٹی کی دو لڑکیاں بھی شامل ہوئی یہ دونوں لڑکیاں تب سرکھیوں میں آئی تھی جب جامعہ میں پولس نے ہنسہ بڑھگانے والوں پر کار بائی تھی دونوں لڑکیاں ایک لڑکے کو بچانے کے لیے پولس سے بھڑ گئی تھی یہ ویڈیو وارل ہو گیا اور دونوں لڑکیاں مشہور ہو گئی اویسی نے خاص طور پر انہیں اپنی رالی میں بلایا دیش بھر میں ناغرکتہ کانون اور نرسی پر مچے باوال کے بیچ پردھان منتری ناریندر موڈی دلی کے رام لیلہ میدان میں ریلی کرنے جا رہے ہیں اس ریلی کو دھنیواد ریلی نام دیا گیا ہے دراصل موڈی سرکار نے دلی کی سترہ سو سے زیادہ انہادکرت کالنیوں کو نیمت کیا تھا اسی کے بدلے میں یہ دھنیواد ریلی کی جا رہی ہے جس میں دو لاکھ لوگوں کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس ریلی کو دلی چناووں کا شنکھنات بھی مانا جا رہا ہے جو اب زیادہ دور نہیں ہیں وہیں اس کی بھی سمبھاونا ہے کہ پی اے موڈی ناغرکتہ کانون کو لے کر دیش بھر میں بوال مچا رہے لوگوں کو یہاں سے جواب دیں دوسری طرف ریلی سے پہلے اس پی جی نے سٹیج کی سرکشہ کا زمہ سبھال لیا ہے خوفیہ ایجنسیوں نے خطرے کی آشنگ کر جاتایا ہے اس وقت ہم راملیلہ میدان میں موجود ہیں اور آج یہاں پردھان منتری نریندر مودی ایک بڑی ریلی کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں کس طرح کی انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں اس کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اس انداز میں بڑے بڑے پوسٹرز اور بینر راملیلہ میدان کی چاروں طرف لگائے گئے ہیں جو کچھی کلونیوں کو پککا کرنے کا فیصلہ کیند سرکار نے لیا ہے اس کو دھنیواد کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے آج اس ریلی کا آیوجن یہاں پر کیا ہے اور اسی کے ساتھ آگامی دلی ویدھان سبھا چناؤں کی لیے بھی جوڑ شوڑ سے تیاریاں بھارتی جنتہ پارٹی نے شروع کر دی ہے اس سے صاف جلگتا ہے لیکن کیا کچھ لکھا ہے ان پوسٹرز پہ یہ دیکھئے آپ 1731 کچھی کلونیوں کو پککا کیا برسوں کا سپنا سچا کیا 40 لاکھ سے زیادہ دلی والوں کو مالکانہ حق دیا دھنیواد موڈی جی جو کچھی کلونیا ہے وہاں بتایا جا رہا ہے 40 لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس کا فائدہ ملے گا بقاعدہ کیند سرکار کی طرف سے ایک ویب پورٹل بھی لانچ کیا گیا ہے جہاں پر کچھی کلونیوں میں رہنے والے لوگ اپنے ڈاکیمنٹ اپلوڈ کر کے مالکانہ حق پانے کی پرکریہ میں حصہ لے سکتے ہیں کہتے ہیں نا جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی فیروز آباد میں ایک کانسٹیبل کی جان کچھ ایسے ہی چمتکار سے بچی پولس کے جوان بیجی اندر سنگھ اوپر ترویوں سے پٹنے کے لئے ڈیوٹی پر تینات تھا تب ہی پردرشن کاریوں کی بیس سے کسی نے گولی چلائے ان کا تعویٰ ہے کہ یہ گولی ان کی پرس میں پھس کر رہے گئی اگر یہ اس کے آر پار ہو جاتی تو سینہ چھلنی ہونے سے ان کی موت بھی ہو سکتے تھی ان کے ورشت ادکاری بھی ان کی بات پر موہر لگا رہے ہیں وہیں پولس کانسٹیبل کا کہنا ہے کہ وہ اسے ایک نئی زندگی ملنے جیسا مان رہے ہیں نمازکار میں ہوں شویتہ چھاو اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح ناغرکتہ قانون کا ویروت کرنے کے نام پر پردرشن کیسے دگگائیوں کے چنگل میں فز گیا ہے اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر دلی کے سینہ پوری سے سامنے آئی ہے جمعہ کی نماز کے بعد گھٹنا کا ویڈیو سامنے آیا ہے جو کی ویروت کے نام پر دنگا کرنے والوں کو بے نکاپ کر دے گا یہ 20 دسمبر کے دلی کے سینہ پوری علاقے کی تصویر ہے پردرشن کے نام پر بھیڑ پولیس والوں کے کھون کے کس طرح بیاسی ہے یہ اس تصویر سے ساف ہو جاتا ہے پتھر برساتی بھیڑ پولیس والوں کو پھدیڑ رہی ہے پولیس ٹیم کی اگوائی کر رہے آئی پیس ہتھکاری اور شہدرہ زولی کے ایڈیشنل ڈی سی پی روہیت راجویر سنگھ بھی اگر بھیڑ سے جان بچانے کیلئے بھاگ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا سٹاپ بھی بھاگ رہا ہے اچانک ان کے پیر لڑھ کھڑائے اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں زمین پر گرتے ہی بھیڑ میں شامل کچھ لوگ بھیڑ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس بیچ روہیت کو اٹھ کر پھر سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اٹھتے ہیں اور بے تہاشا بھاگ کر اپنی جان بچاتے ہیں یہاں سے بھاگ کر وہ سیلمپور پہنچتے ہیں جہاں آج تک کی ٹیم کی نظر ان پر پڑتی ہیں یہ دیکھی جب روہیت راجویر سیلمپور پہنچے تو ان کی حالت کیسی تھی ان کی آنکھ کے نیچے چوٹ لگی تھی سڑ سے بھی خون بہ رہا تھا علاقے کے ڈی سی پی نے انہیں میڈیکل جانچ کی صلاح دی وہی روہیت نے بتایا کہ انہیں چوٹ کیسے لگی بیٹیو وہیilated دیسمبر کی سڑھٹنا کا بیٹیو اب سامنے آئے ہے اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئیسے ویروت کے نام پر یہ بھیڑ تنگائیوں جیسا سلوک کر رہی ایک یو ایپی ایس ادھکاری جو شانتی ویوستہ کے لیے اپنی فیل کے ساتھ ان کے بیچ جاتا ہے وہی بھیڑ اس کی جان لینے پر تل جاتی ہے گنیمت رہی کی ایڈیشنل ڈی سی پی روحیت راجویٹ سنگھ بچنے کی ورنہ بھیڑ کیا کر بیٹھتی اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے اس ماملے میں دلنی پولیس نے ابھی تک پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ سبھی لوگ گازیاباد کے رہنے والے ہیں دیکھئے جس دن کی اکھٹنا ہے اس دن سیلمپور میں کتنی بڑی تعداد میں بھیڑ اکٹھا ہو کر نارے بازی کر رہی تھی بیریکیڈ کے اس پار جہاں تک نظر جاتی ہے لوگ ہی لوگ دکھ رہے تھے وہیں بیریکیڈ کے اس طرف کچھ پولیس والے ڈیوٹی پر تیناب تھے جب یہ بھیڑ بے کابو ہوتی ہے تبھی پولیس والوں کو کاروائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ یہ بھیڑ کسی کی بھی جان لینے پر اتارو ہو جاتی ہے جراغ گوٹھی کے ساتھ کنک شرما ڈلی آج سا کانپور میں اوپد رویوں نے پولیس چوکی پھونک دی وہیں ہنسہ بھڑکانے کے آروپ میں پولیس نے سماج وادی پارٹی کے ودھائک اور ایک پورو ودھائک کو گرفتار کر لیا ہے ناگرکتہ کانون اور این آرسی کا ویروت کرنے کے نام پر شہر میں کوہرام بچا دیا ہزاروں کی بھیڑ نے یتیم کھانا پولیس چوکی کو گھیڑ لیا اور اس پر پتھر بازی تھی پاس کھڑی کار کو بھی آگ کے حوالے کر دیا دو پولیس والے چوکی کے بھیتر پھنس گئے تھی ہم لوگ دو لوگ چوکی میں پھنس گئے پھر اس کے بعد پتھر چلنا شروع ہو گیا پتھر برابر چلتے رہے گیٹ کھلتے رہے چوکی کا چوکی میں توڑ فول کری ان لوگوں نے ہم لوگ اندر دوے رہے اور برابر پتھر بازی ہوتی رہے پولیس چوکی میں حملے کی خبر ملتے ہی بھاری تعداد میں پولیس بل پہنچا جس کی ہزاروں کی تعداد میں آئے پتھر بازی کی گئی پولیس بل پر جم کر پتھر بازی کی گئی کچھ پولیس والوں کو اس دوران گمبھیڑ چوٹ بھی آئے پورے دن اگر پردرشن کاریوں اور پولیس کے بیچ جھڑپ جاری رہے کبھی پولیس ان پر بھاری پڑتی تو کبھی پولیس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑتا اندھیرہ ڈھلنے پر کانپون شہر میں چاروں طرف تباہی اور بربادی کالم تھا اس پولیس چوکی کی حالت دیکھئے جسے پردرشن کاریوں نے نشانہ بنایا تھا ناغرکتہ سنچودن ایٹ کے ویروت میں ہنسک پردرشن رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہم اس وقت کانپور کے یتیم کھانا علاقے میں موجود ہیں یہ یتیم کھانا چوکی ہے جس میں جم کر پردرشن کاریوں دورت توڑھوڑ بھی کی گئی یہاں پر پتھر بازی بھی ہوئی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں کی سڑک پر کافی سنکھیا میں پتھر یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے دن کے دوران پولیس نے سماجوادی پارٹی کے ویدھائک اور پورو ویدھائک کو گرفتار کر لیا دونوں پر دنگا بھڑکانے کا عروف ہے جب ویدھائک کی گاڑی چیک کی گئی دب دیکھئے وہ کیسے کانپور زون کی ایڈی جی پریم پرکاش سے کرو بھی سوڑو ویدھائک کی شکر کرو بھڑک کرو بھڑک مرہی خوشان ٹھوڑڑ کر رہے ہیں ایسے کوئی سرکار ایسا نہیں کر سکتا ایسا نہیں کر سکتا ہم درتے نہیں آپ کی لاتھی سے آپ نے مروا دیے لوگ آپ گرت کر رہے ہیں تو آپ جیج ہو گئے آپ نے میری جیج۔ میرا پر آدھا پوچھل بھیجیا۔ ڑی ڈی 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 جی اور ایسے ادھکاریوں کی بھٹی می جی ہم لوگ پرداس نہیں کریں گے۔ کانپور میں حالات اب بھی تناو کون بنے ہوئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے ریپٹ ایکشن فورس کو تنات کر دیا گیا ہے رنجے سنگھ کے ساتھ نیلانشو شبلا کانپور آج تک اتر پردیش میں ہنسا میں شامل پردشن کاریوں کی اب خیر نہیں اب تک 705 اپرد رویوں کو پولس نے گرفتار کیا ہے وہیں ویڈیو اور تصویریں جاری کر ان کی نشان دہیی کے لیے پبلک سے اپیل کی جا رہی ہے اس ہنسا میں لپت پرتیک دتو کی پروپرٹی کو جبت کریں گے اور اس جبت سے سارجنک سمپتی کو ہوئے نقصان یا کہیں پر پبلک پروپرٹی کو جو ڈیمیج کیا گیا ہے اس کی بھرپائی بھی ہم ان سبھی اپدربیوں سے کریں گے کیونکہ وہ سب چننی چیرے ہیں وہ سب بیوڈیو گرافی میں آ چکے ہیں سی سی ٹی بی کی فوٹیج میں آ چکے ہیں ان سب کی پروپرٹی کو جبت کر کے ان سے ہم اس کا بدلہ لیں گے مکھی منتری یوگی آدھتینات کی یہ چیتاونی کھوکھلی نہیں تھی اتر پردیش میں شہر شہر دنگا کرنے والوں کے نشان دے ہی شروع ہو چکی ہے اس نشان دے ہی کے آدھار پر اب پورے اتر پردیش میں دنگائیوں کی تابڑ توڑ گرفتاری کی جا رہی ہے بھلند شہر میں جمعے کے نماز کے بعد توڑ پھوڑ اور آگزنی کرنے والے گیارہ لوگوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے بجنور کوتوالی پولیس نے بھیڑ کے ساتھ مل کر اپدرو کرنے والے 33 اپدرویوں کو گرفتار کر لیا ہے وہی پورے بجنور جنپد میں کل 120 اپدروی گرفتار کیے گئے ہیں مزفرنگر میں دھارہ 144 لاغو ہے پولیس نے فلیگ مارچ کیا وہی پردرشن میں ہنسہ کرنے والے 70 پردرشن کاریوں کو گرفتار کیا گیا ہے لکھنو میں برووار کے ہنسہ کے بعد بھاری تعداد میں سرکشہ بلوں کے تیناتی کی گئی ہے وہی دنگائیوں کی تصویر جاری کر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں اسی طرز پر امروحہ پولیس نے ہنسہ کرنے والوں پولیس پر پتھر برسانے والوں کی تصویریں سرے آم چوراہوں پر لگانی شروع کر دی ہیں ویڈیو بھی جاری کر دیے گئے ہیں کوئی گلی سے نکل کر پتھر برساتا دکھ رہا ہے کوئی چھت پر ہے تو کہیں گلی کے نکڑ پر پتھر بازوں کا جماوڑا پولیس کو چنوٹی دیتا دکھ رہا ہے ان کی پہچان کے لیے اب لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ انہیں جانتے ہیں صرف پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے ان دنگائیوں کے بارے میں جانکاری دینے والوں کو انہام دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے جن لوگوں دورہ شانتی بھنگ کرنے کا پیاس کیا گیا ہے ان کے CCTV CCTV فوٹیج سے ان کے فوٹوگراف سیار کر کے سمپون چنپت کے چورہ ہون نکڑوں پر لگایا جا رہا ہے اور لوگوں سے یہ اگرہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کا پتہ بجائے گا اسے ہی نام دیا جائے گا ناگرکتہ کانون کے خلاف سنبھل میں بھی زبردست ہنسا ہوئی تھی روڈویز کی بسوں کو آگ لگا دیا گیا تھا پتھر بازی میں کئی پولیس والے گھائل ہوئے تھے اب سنبھل میں آگ لگانے والوں کو پولیس نے گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے اب تک 40 دنگائیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں 17 سال سے 35 سال تک کے لوگ شامل ہیں گرفتار دنگائیوں کے خلاف اب سر جنک اور نیجے سمپتی کو پہنچے نقصان کی بھرپائی کی جائے گی آج تک پیرو اترکاشی کے گنگوتری دھام میں جمکر برف باری ہوئی مندر کے کپاڑ بند ہونے کے بعد پہلی برف باری کے تصویر سامنے آئی ہے گنگوتری دھام میں 3 فیٹ تک برف جمی ہے یہ اترکاشی میں ہمکال کی تصویر ہے درکتوں سے چھتوں تک اور سڑکوں سے گنگوتری دھام کی گلیوں تک ہر طرف برف ہی برف ہے برف باری کے بعد یہ گنگوتری دھام کی پہلی تصویر ہے بھاری برف باری کے بعد گنگوتری مندر برف سے ڈھک گیا ہے مندر پر برف کی موٹی چادر پڑی ہے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک سب کچھ سفید نظر آ رہا ہے گنگوتری بازار بند ہے اور یہاں سنناٹا پسرا ہے مندر کے سامنے سے بیرہی گنگوتری آدھی جمی ہوئی ہے بھاری برف باری کے بعد گنگوتری دھام میں قریب تین فیٹ تک برف جمی ہے اس وقت پورا اترکاشی زلہ شیط لہر کی چپیٹ میں ہے ان دنوں یہاں پہنچ پانا بہت مشکل ہے راستوں کو بنانے اور برف باری یا بھوس خلن کے دوران انہیں کھوننے والے بیاروں کا کام ٹھپ ہے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی